السلام علیکم کیسے آپ سب مجھے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سردیوں کی بہترین سوغات بہترین سے مکس ویجیٹیبل پلاو کی ریسپی انتہائی شاندار خوشبودار اور مزددار پلاو تیار ہوتا ہے آپ یقین کریں یہ اتنا زبردست تیار ہوتا ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کے پڑوسی تک آپ سے اس کی ریسپی انشاءاللہ پوچھیں گے اس کی خوشبود اتنی لا جواب ہے کہ آپ کا پورا گھر مہک جائے گا تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پوٹ پر میں نے آدھا کپ کوکنگ آئل لے لیا ہے اس میں تھوڑا سا گھی تھا اس لئے آپ کو تھوڑے سے ویپرز نظر آ رہے ہیں لیکن یہ میں نے کوکنگ آئل ہی لیا تھا آپ پی چاہیں تو گھی یا کوکنگ آئل جو بھی لے سکتے ہیں آٹھ سے دس لونگی لے لی ہیں تین سے چار چھوٹی الائچی لے لی ہیں ایک بادیاں کا پھول ایک بڑی الائچی اور دو چھوٹے چھوٹے دارچینی کے ٹکڑے یہ سب ڈال کر آئل میں ہلکا سا سوتے کر لیں گے بس تھوڑا سا یہ اس کے خوشبو آنے لگے تو پھر اس میں زیرہ بھی ڈال دیں گے سفیز زیرہ لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون بھر کے اور دو چھوٹے دیا ہے تھوڑا سا اس کو کر کر آئیں گے آئل میں اور جب اس کے ہلکی سے کچھ کو آنے لگے گی اور آئل بھی تھوڑا سا کر رہا ہو جائے گا تو میں نے ایک درمیانے سائز کی پیاز لی ہے اور اس کو بارید بارید چھوٹے لیا ہے زیادہ پیاز کیسی ضرورت نہیں ہوتی ہے صرف بکھار کیلی چاہیے ہوتی ہے تو میں نے ایک درمیانے سائز کی لی ہے اور میں اس کو بھی آئل میں شامل کر دوں گی اور اس کو ہم اچھے سے فرائ کر لیں گے اس کو اپنا فرائ کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو بس تھوڑا سا ٹرانسلوسنٹ ہو جائے اس کے بعد یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے ٹیمیٹوز کٹ کر کے رکھے ہیں باریک باریک کٹ کر لیا تھے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب ٹیماتروں کو ہمیں تھوڑا سا گلانا ہے کیونکہ یہ جو سبزی ہم آج استعمال کریں گے یہ بہت جل گل جانے والی ہیں تو پہلے ہم یہ کریں گے کہ ٹیماتروں کو گلالیں گے تاکہ پھر سبزیاں کو کھونے میں زیادہ ٹائم نہ لیں گے تو بس صرف پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی دم والی آنچ پہ بغیر کچھ ڈالے ہوئے پانی وانی کچھ نہیں ڈالنا ہے اور آپ دیکھیں گے اپنے ہی پانی میں جو ٹیماتر ہیں یہ اچھے سے گل جائیں گے یہ دیکھیں بس ایسے ہی ٹیماتر ہمیں چاہیے تاکہ وہ موہ میں نہ آئے بس ہمیں چاہیے کہ چابلوں میں اس کا فلیور آئے اب میں نے یہاں پر لیا ہے گالک پاودر میں ایک ٹیبل سپون گالک پاودر ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس پساوہ لسن ہو یا وہ ڈالنا چاہیں یا چاپ کیاوہ تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں چاپ کیاوہ تھوڑا سموہ میں آتا ہے اگر آپ پساوہ یا کٹاوہ ڈالنے تو زیادہ اچھا رہے گا تین سے چار ہری مرچیں نہیں تھیں ان کو میں نے بیسز میں کٹ کر لیا تھا وہ شامل کر دیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے میں نے شامل کر دیا ہے اس میں پسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں کٹی ہوئی لال مرچ آپ مرچ اور نمک کا تناسب اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں کوٹر ٹی سپون میں نے اس میں شامل کی ہے پسی ہوئی حلدی اور یہ سب ڈالنے کے بعد جناب اس میں جائے گا نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق جیسا بھی آپ پسند کرتے ہوں یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ایک ٹی سپون اچھا میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ریسپی میں بتا رہی ہوں آڑھا کلو چاولوں کے حساب سے یعنی کہ پات سو گرام چاول میں نے لیے ہیں تقریباً میزر کریں گے کپ میں تو تقریباً دو کپ سے تھوڑے سے زیادہ ہیں کچھ سبزیاں یہاں لیے ہیں سیزنل ویجیٹیبلز ہیں آلو لیے ہیں مٹر لیا ہے شملا مرش لی ہے اور گاجر لی ہے آپ اپنی حساب سے سبزیوں کی ویریشن بھی چینج کر سکتے ہیں یہ موسٹ کومن ویجیٹیبلز ہیں ایزلی اویلیبل ہوتی ہیں اور آج کل سردیوں کے موسم میں بہترین ملتی ہیں بہت زائق دار تو یہی جو سیزن کی ویجیٹیبل ہیں میں وہی استعمال کر رہی ہوں آلو گاجر اور مٹر تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں گلنے میں تو وہ میں نے ڈال دی ہیں اور شملا مرش کو میں رکھ لوں گی سائٹ پہ کیونکہ اس کو گلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے اس کا کوکنگ ٹائم بہت کام ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ کھلی کھلی رہے تو ہم بالکل آخر میں ڈالیں گے اب یہ دیکھیں یہ تینوں ویجیٹیبلز ڈال کر میں نے ہلکا سا اس کو مسالے میں مکس کر لیا ہے اس کو کوئی بھوننے بگارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ویجیٹیبل کو جتنا کم بھونیں گے اتنے زیادہ اس کی جو غزائیت ہے وہ برقرار رہے گی تو بس اسی طرح سے اس کو بس ہلکا سا مکس کر لینا ہے صرف ایک کپ پانی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں کور کر کے اس کو رکھ دوں گی تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے اور 6 سے 7 منٹ پہ میڈیم فلیم پہ جب آپ اس کو کوک کریں گے تو یہ جو ویجیٹیبل ہیں آپ کی سب بہت ہی نرم ہو جائیں گی یہ دیکھیں آدھے کلو بناسبتی چاول میں نے لیے ہے اور میں نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا تاکہ جب ہماری ویجیٹیبل ریڈی ہو تو یہ چاول بھی ہمارے پکنے کے لیے بلکل ریڈی ہو جائیں 6 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں اب اپنی ویجیٹیبلز کو چیک کر لیتے ہیں ماشاء اللہ سے اتنی زبردست اور لا جواب اس کی خوشبو آ رہی ہے آپ یقین کریں کہ بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی اسی وقت میں اس کو کھانا شروع کر دوں بہت لا جواب خوشبو آ رہی ہے ویسے اسی سٹیج پر آپ چاہیں تو روٹی یا نان وغیرے کے ساتھ اس کو ایزا گریوی بھی لے سکتے ہیں لیکن کیونکہ آج ہم رائز بنا رہے ہیں تو اس کو ہم ابھی ایسے ہی رہنے دیں گے اب میں ایک سیکرٹ انگریگینٹ اس میں شامل کر رہی ہوں جو کہ اس کلاو کا ذائقہ بلکل بدل دے گا اور وہ ہے چکن پاودر یہ میں نے یہاں پر لیا ہے ایک ٹی سپون چکن پاودر اگر آپ کے پاس ہو تو یہ ضرور ڈالیے گا اگر نہ ہو تو اس کی جگہ آپ ایک چکن کیوب بھی لے سکتے ہیں لیکن جو چکن پاودر ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو آپ اگر ہو تو یہ ضرور ڈالیے گا نہ ہو تو آپ سکپ کر سکتے ہیں بلاو ویسے بھی آپ کا بہت اچھا بنے گا لیکن جب آپ یہ چکن پاودر ڈالیں گے تو ذائقہ بلکل چینج ہو جائے گا اچھا اب میں نے اس میں شامل کر دی ہے شملہ مرچ اور اس کو ہم بس ہلکا سا سوپے کریں گے بلکل بھی کوکنی کریں گے کیونکہ مجھے پسند ہے کہ یہ کھلی کھلی سی رہا ہے اس کا کلر خراب نہ ہو تو بس اب ہمیں چاول کی تیاری کرنی ہے میں نے دو کپ کے قریب چاول لیے ہیں دو کپ سے تھوڑے سے زیادہ ہیں تو میں یہاں پر سوہ تین کپ پانی لوں گی تو یعنی کہ جتنا چاول ہوگا اس سے ایک کپ زیادہ آپ پانی لیں گے یہاں پر میں نے تین کپ پانی جو ہے وہ ایٹ کر دیا ہے اور اب اس کو کور کر کے میں رکھ دوں گی بس اتنا کہ یہ پانی جو ہے نا اس میں ہلکا سا بوائل آ جائے ہم کبھی بھی تھنڈے پانی میں چاول نہیں ڈالتے چاولوں کو بوائل پانی کو بوائل کر کے پھر اس میں چاول ڈالے جاتے ہیں یہ دیکھیں بس اس میں گرم ہو گیا یہ پانی اس میں بوائل آنے لگا ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس میں جو ہم نے چاول پہلے سے بھکو کے رکھے تھے وہ شامل کر دیں گے اب یہ سارے کے سارے رائس جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اچھے سے گرم ہو گیا ہے پانی اور یہ تمام جتنے چاول کے دانے یہ سب آپ اس میں شامل کر لیجئے گا رسٹ جو ہے کوشش کیا کریں کہ بلکل بھی ضائع نہ ہو آپ کے حاصل سے جو بھی چیز جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دیئے وہ سب کی سواب استعمال میں لے آئے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کی عادت ڈالیں جو بھی نعمت اللہ کی دی ہوئی ہیں ان کو بلکل بھرپور طریقہ سے استعمال کریں اگر آپ کے پاس اضافی ہیں تو کسی کے ساتھ شیئر کر لیں تو جناب یہ ہمارے رائس چلے گئے ہیں اس میں اس کو میں کور کر دوں گی اور ہم اس کو میڈیم فلیم پہ رکھیں گے اور تقریباً دس سے بارہ منٹ لگیں گے اس کو ریڈی ہونے کے لیے تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ ہو گئے تھے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی تھی تو میں نے سٹو و آف کر دیا اور دیکھیں جب میں نے اس کو کھولا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ تمام پانی جو ہے وہ اس کا خوشک ہو چکا ہے لیکن چاولوں میں ہلکی سی ابھی کسر ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی کا چھینٹہ ڈالیں گے اور بلکل دم والی آنچ پہ اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کیلئے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہماری چاول ہیں بلکل کھلے کھلے سے ہو جائیں اور بلکل سوفٹ ہو جائیں اور سرف کرنے میں جو ہے وہ بہت ہی مزہدار لگیں تو بس اس کو کور کر رکھے رکھتے تھے اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے چاول جو ہیں وہ ریڈی ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ایک ایک دانہ کھلا کھلا الگ الگ ہیں اور آپ سبزیوں کے رنگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لا جواب ہیں ایک ذرہ سے بھی سبزیاں جو ہیں وہ خراب نہیں ہوئے ہیں نہ ان کا رنگ کالا پڑا ہے بہت اچھی سی سبزیاں ہیں یہ ٹپ ہے اس چیز کی کہ آپ کا پلاو انشاءاللہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اگر ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولئے اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں اسی طرح کی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ